بسم اللہ الرحمن الرحیم قدیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیب بن مصیب رحمت اللہ اور سلیمان بن جسار رحمت اللہ میں روایت ہے کہ بے شک اشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبادللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امشیرہ لیہا اصلیہ رضی اللہ تعالی عنہ رشید سکی رحمت اللہ ایک نقام میں تھی اس نے انہیں طلاق دے دی تو انہوں نے اپنی عدد کے دوران ہی شادی کر لی وزرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سلیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے نئے خامن کو بھی چند درے کوڑے لگا کر مارا اور دونوں کو الگ الگ کر دیا پھر عزرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی عورت اپنی عدد میں نقا کر لے تو جس خامن سے اس نے شادی کی ہے اگر اس نے اس سے مباشرت نہ کی ہو تو دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے پھر وہ اپنے پہلے خامن کی باقی ماندہ عدد گزارے پھر دوسرا خامن اسے نقا کا پیغام بیجے بیجنے والوں میں سے ایک پیغام نقا بیجنے والا شمار ہوگا اور اگر وہ دوسرا نقا اس سے مباشرت کر چکا ہو تو بھی دونوں کو جدہ جدہ کر دیا جائے پھر وہ پہلے خامن کی عدد گزارنے کی اس کے بعد اس دوسرے خامن کی عدد گزارے گی پھر وہ کبھی بھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ سعید بن مصیب رحمت اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا اس عورت کو دوسرے خامن کی جانب سے حق پیر ملے گا اس وجہ سے کہ اس دوسرے خامن نے اس کی شرمگاہ کو حلال کر لیا تھا متائمہ مالک عدیس نمبر گیارہ سو